بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرس ویرس آج میں اپنے پاکستانیوں کے لیے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے اور بالخصوص شہر لہور کے باسیوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشکبری لے کر آ رہا ہوں خوشکبری یہ ہے کہ روڈا دریائے راوی کے اردگرد یعنی دریائے راوی کے دونوں کناروں کی طرف ایک نیا شہر آباد کرنے جا رہی ہے اچھا اب آپ کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہوگا کہ روڈا کیا روڈا حکومت کا ایک ادارہ ہے جیسے لاہور میں LDA لاہور ڈیویلیمنٹ آثورٹی کے نام سے ایک ادارہ رہا ہوں اور LDA کے جتنی زمین تھی وہ تقریباً اب ساری اوکیپائی ہو چکی ہے وہ ساری یوٹلائزیشن میں ہے اسی طرح جو روڈا ہے میں بار بار دور آ رہا ہوں یہ کوئی پرائیوٹ ادارہ نہیں ہے یہ حکومت کا ادارہ ہے یہ دریائے راوی کے گرد ایک چھالیس کلومیٹر موڈلیکس اپروکسیمیٹلی چھالیس کلومیٹر جس کی پیمائش یا لمبائی ہوگی یا چھالیس کلومیٹر پر محیط ایک شہر ڈیویلپ کرنے جا رہا ہے لیکن اس پر ڈیٹیل سے بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آخر نیا شہر یا جو نیا شہر بننے جا رہا ہے اس کی ضرورت کیوں اس وقت ریکوائیڈ ہے اگر ہم شہر لہور کا تذکرہ کریں اس کو باغوں کا شہر کہا جاتا ہے لیکن اب اگر جب یہ جتنے بھی یہ انڈیکیٹرز آتے ہیں محکمہ موسمیات کی طرف سے کہ گندے ترین علودہ ترین شہروں میں سے کونسا شہر ہے تو انفورچنیٹل شہر لہور اس میں ٹوپ آف دی لسٹ ہوتا ہے تو کیوں نہ پھر حکومت پاکستانی کے ایسا سٹیپ اٹھائے کہ شہر لہور کے پاس دریائے راوی کدھر ہے دریائے راوی کو میں لہور کا کہتا ہوں لہور کو چیرتی بھی یہ دریائے گزر ہے یہ شہر لہور کے سینے کے اوپر سے گزر ہے وہاں پر ایک چھالیس کلو میٹر پر محیط ایک نیا شہر آباد ہونے جا رہا ہے وہاں پر ہسپیٹلز بھی بنائے جائیں گے وہاں پر یونیورسٹیز بھی بنائے جائیں گی وہاں کالیجز بھی ہوں گے وہاں پلانٹ سٹکچر ہوگا وہاں پر ایون کہ آپ کو کاروبار کرنے کے لیے کاروباری مراکز مہیا کیے جائیں گے وہاں آپ کو سبزی منڈی بھی ملے گی فروڈ منڈی بھی ملے گی یعنی جو ایک شہر میں فسیلیٹیز آپ کو ریکوائر ہیں اپنے آپ کو پروفیشنلی گروہ کرنے کے لیے روڈا اس شہر میں جو راوی کے اردگیر چھالیس کلو میٹر پر مبنی ایک شہر بن رہا ہے وہاں آپ کو وہ فسیلیٹیز مہیا کی جائیں گی اور ایک محتاد اندازہ کے مطابق اگلی دو دہائیوں میں تقریبا پندرہ سے بیس سال میں ایک کروڑ عبادی وہاں پر مقیم ہونے جا رہی ہے اتنا اس شہر کا برائٹ فیوچر ہمیں نظر آ رہا ہے اور دوسری طرف اگر ہم لہور کی بات کریں کہ آخر ایسا ہوا کیا کہ شہر لہور کو اب مزید ترقی دینے کی بجائے اس کے ساتھ یعنی اس کا ایک بھائی اس طرح کہہ سکتے ہیں اس کے ہمسائے میں ایک نیا شہر بنانے جا رہے ہیں اس کی وجہ میرے دوستوں میرے دیکھنے والوں یہ ہے کہ شہر لہور اگر ہم دیکھیں نہ پروفیشنل ہی دیکھیں کیونکہ میں آپ کو اونسلی بتاتا ہوں میں لہور کی گلیوں میں پھرتا ہوں میں محلوں میں پھرتا ہوں میں روڈ شوز کرتا ہوں پروفیشنل ہی میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں کہ شہر لہور اب اپنی عمر کو پہنچ چکا ہے ہم جتنا شہر لہور بانچ چکا ہے اب ہم اسی کو منٹین کرنے کے رادر دین ہم یہاں مزید کوئی پروجیکٹس بنائیں یہاں پر مزید کوئی بیلڈنگز بنائیں اب اس میں اتنی سکت نہیں ہے آپ یہ دیکھیں ابھی حالی میں یہ سموک کا فیکٹر آیا محکمہ موسمیات کی طرف سے جو انڈیکیٹرز آتے ہیں انفورچنیٹلی لہور دنیا کے پلوٹیڈ ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے تو حکومت پاکستان کے اس احسن اقدام کو میں دل سے اپریشیٹ کرتا ہوں اور میرا خیال ہے ہر پاکستانی کو اس کو دل سے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یار اٹلیس لہوریوں کی اب زندگی کو فسیلیٹیٹ کیا جائے گا بلکہ میں لہور تک لہوریوں تک اس کو محدود نہیں رکھ رہا یہ یاد رکھئے گا یہ ایک انٹرنیشنل پروجیکٹ ہے اس میں انٹرنیشنل انویسٹورٹ جو ہے وہ بھی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور یہاں پر انویسٹمنٹ پبلی پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت بھی ہوگی حکومت جس مرضی کی ہو اس پروجیکٹ کو کانٹینیو رکھا جائے گا یہ حکومت کا فیصلہ ہے یہ ایک جسے کہتے ہیں یہ ایک ہارڈ اڈ فانس ٹول ہے کہ اس شہر کو بنانا ہی بنانا ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا کہ شہر لہور کے اندر اتنی سکت نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اب اپنے کاروباری جو حضرات ہیں آج ان سے مخاطب ہوں پھر میں علاقوں کا نام لوں گا ان کمرشل ہب کا نام لوں گا لیکن بات سچی یہ ہے کہ ہمارے شالم مارکٹ میں بیٹھے جو تاجر ہیں ہمارے برانڈتھ روڈ میں جو بیٹھے تاجر ہیں اردو بزار کے تاجر ہیں لاری ایڈا آٹو پارس مارکٹ کے تاجر ہیں لنڈا بزار کے جو ہمارے تاجر ہیں آزم مارکٹ کے جو ہمارے تاجر ہیں شو مارکٹ کے جو ہمارے تاجر ہیں اس کے علاوہ بل روڈ کے جو ہمارے کیمیکل کا محقام ہے ادھر کے تاجر ہیں آپ لاہور کی تمام اہم تجارتی منڈیوں میں چلے جائیں وہاں کا جو تاجر ہے نا وہ بیسیکلی کوشش یہ کرتا ہے کہ میں پوش ایریہ میں گھاڑ لوں اچھا پوش ایریہ آپ کو بھی پتا ہے وہ دور دور ان علاقوں سے کم از کم جن جن کمرشل اب کا میں نے نام لیا ہے ایک ایک گھنٹے کی مسافت پڑھیں ایٹ لیسٹ اور ٹریفک شام کو اتنی ہوتی ہے کہ برا حال پنجابی چکہندے نے برا حال بھونگے دیارے لیکن یہ جو راوی اربن ڈیویلمنٹ آتھورٹی جو دریائے راوی کے گرد ایک نیا شہر تمہیر کرنے جاری ہے میں آپ کو برا محتاط ہوکے بہت محتاط ہوکے کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ بلال آپ کیا بات کرتے رہے ہو میں محتاط ہوکے آپ کو کہہ رہا ہوں within 10 minutes آپ اپنی destination پہ پہن جائیں گے تو یہ جو ہمارے کاروباری افراد ہیں ان کے لیے بڑی opportunities ہیں اچھا ویرس یہاں پہ ایک اور بڑی interesting چیز آپ کے ساتھ share کروں گا وہ یہ ہے کہ اس وقت جتنی بھی societies لہور سے باہر بن رہی ہیں نا مثلا کوئی رائیونڈ میں بن رہی ہے کوئی مرید کے بن رہی ہے کوئی قصور روڈ بن رہی ہے کوئی مانگا منڈی بن رہی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں جی شہر لہور میں بن رہی ہیں حتیٰ کہ یہ شہر لہور میں نہیں بن رہی ہیں یہ لہور سے باہر بن رہی ہے لیکن یہی کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو ہمارے society بنائی ہے مرید کے میں بنی ہیں کصور کے پاس بنی ہیں مانگا منڈی کے پاس بنی ہیں رائیونڈ سے بھی آگے کوئی دس کلومیٹر بنی ہیں وہ اس کو شہر لہور میں جور دیتے ہیں ایسا کتن نہیں ہے لیکن یہ جو راوی urban development authority جو ایک شہر بنانے جا رہی ہے یہ بالکل دریائے راوی کے ساتھ ساتھ بننے جا رہا ہے یہ شہر لہور میں بن رہی ہے اور آپ کے جتنے بھی کاروباری مراکز ہیں جتنے بھی کاروباری آپ کے حضرات ہیں ان کو سب سے زیادہ اگر ٹائم کی بجت کرنی ہے اور پیٹرول کی بجت کرنی ہے ایون کہ میں میو ہسپیٹل کے ڈاکٹرز ہیں گنگا رام کے ڈاکٹرز ہیں ہماری لاہور ہائی کوٹ ہے ہماری یہ زلہ کچہری ہے ہمارا گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی ہے اسلامیہ کالیج یونیورسٹی ہے جتنے بھی اور بہت سارے سکولز کالیجز جو بالکل راوی کے آپ سمجھ لیں راوی urban development authority جہاں شہر بنانے جا رہی ہے ایک نیا شہر اس سے پانچ دس منٹس کی مسافت پر ہیں ان کے باسیوں کو یہاں کام کرنے والے افراد کو یہاں سٹوڈنٹس کو یہاں آنے جانے والے لوگوں کو ڈاکٹرز کو جو جو بھی یہاں لوگ ہیں ان کو بھی اس کی بڑی فسیلیٹیشن ہوگی اس دور میں جب پیٹرول کتنا مہنگ ہے تو ہر لحاظ سے یہ جو شہر ہے یہ براہ well planned ہے آپ کو پتہ لگے کہ آپ ایک structure شہر میں ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور میں سیورش کا کتنا مسئلہ ہے میں unfortunately یہ بات کہتا ہوں کہ یار آج ہر دوسرا بندہ اقصر لوگ blood test کروانے گئے ہوتے کسی عزیزو کارب کو اس کو blood چاہیے ہوتا ہے وہ blood test کروانے جاتے پتہ لگ دا ہے جی ان ای نو hepatitis ہو گیا جی hepatitis C ہے hepatitis B ہے کس وجہ سے گندہ پانی پینے کی وجہ سے کیونکہ نیچے سے جہاں سے نالیاں گزر ہی ہیں اس کے ساتھ ہی پانی کے پائپس گزر ہیں اور وہ پھٹ گئے ہیں ان میں leakages ہو گئی ہے وہ نیچے سارا mixture ہو گیا ہوئے کام تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جو مسائل ہیں یہ آپ کو راوی urban development authority کے اس بنائے گئے نیش شہر میں نہیں ملے گے اور وہ cross to nature ہے وہ nature کے قریب ہے دریائے river thames جو برطانیہ میں ہے کتنا مشہور river ہے اس کے اردگرد آبادی ہے یہ اسی کا آپ سمجھ لیں ایک ہمیں اس کی ایک کاپی نظر آئے گی تو یہ شہر وقت کی ضرورت ہے یہ شہر ہر لاہوری کی ضرورت ہے یہ ہر پاکستانی کی ضرورت ہے اور اس شہر میں جو ایک انشاءاللہ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں جو ایک plan build کرنے جا رہے ہیں جو ایک structure دینے جا رہے ہیں وہ پاکستان کی طریق کا بہترین structure ہوگا تو یہ میں نے اس شہر کے متعلق کہنا تھا اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے جب یہ شہر بنے تو یہ شہر پاکستان کے خوبصورت رہی شہروں میں سے ایک شہر ہو اور یہاں پر ہر وہ facilities آپ کو مہیا جو آپ کا fundamental right ہے جو آپ کا بنیادی حق ہے اگلے برگرام تک لیبنے ہوسٹ محمد ڈاکٹر بلاچوی کو اجازت دیجئے اللہ نگے مانے